پاکستان پیس ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں امار اور میرے ساتھ ایک نام اور شخصیت شائر موجود ہیں جناب افتخار عارف صاحب ان سے ہم جانیں گے افتخار عارف صاحب سے کہ آج کل شائری کا چرچہ سوشل میڈیا پہ تو عام ہے ہر بندہ شائر بنا پھرتا ہے کہ شائری نوجوانوں کو سیکھنے کے لئے کیا کرنا چاہیے کس طرح وہ اچھے شائر بن سکتے ہیں دیکھئے شائری بہت محنت چاہتی ہے بہت توجہ چاہتی ہے اللہ توفیق دیتا ہے پھر ہم محنت کرتے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں سیکھتے ہیں ریاض حرفن میں ضروری ہے موسیقی ہو مصوری ہو اور شید کا مطالعہ ہو مشاہدہ ہو مجاہدہ ہو جیسے فیض صاحب کہتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بادواری نسل بہت اچھا شیئر کہہ رہی ہے اور مگر لوگ پڑھنے کی طرف کم مائل ہیں اور ان کی بھی تربیت کی جانی چاہیے اور مشاعرے میں اور آئیں کتابیں پڑھیں اس کا کوئی بدل نہیں ہے اور وہ سکون اور وہ لطف اور وہ نظر جو شائری نسانوں کو فراب کرتی ہے شاید ویسا دوسرے فرون میں کب کب ہیں بہت شکریہ سر آپ یہ بھی بتائیے گا آج اس دور جدید میں کس طرح کی شائری کرنی چاہیے جہاں آپ سیاسی معاشرتی مسائل بھی دیکھ رہے ہیں اور حالات چکڑے ہوئے ہیں کیا پیغام دیں گے دیکھئے جو اچھے شائر ہیں اور سب شائر اچھے ہوتے ہیں جو شائر ہے وہ اچھا شائر ہے اور وہ حساس ہوتا ہے اور جب حساس ہوتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ حالات حاضرہ سے متاثر نہ ہوتا ہو جیسے آب و ہوا ہے موسم ہمیں مجبور کرتے ہیں اپنا لباس تبدیل کرنے ہو ہم اپنا لباس تبدیل کرتے ہیں موسموں کے حوالے سے تو جو جغرافیائی موسم اثر انداز ہوتے ہیں آب و ہوا ہمیں متاثر کرتی ہے تو تہذیبی آب و ہوا اور سیاسی آب و ہوا کیوں نہیں متاثر کرے گی چنانچہ تمام اچھے شائر اپنے زمانے کی ترجمانی بھی کرتے ہیں اپنی ذات کی ترجمانی بھی کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جناب افتخار عارف صاحب ہمارے لئے وقت نکلا آپ نے پاکستان پیس ٹی وی دیکھتے رہے گا مزید معلوماتی پروگرام آپ کو اس پر ملیں گے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شکریہ